رانہ سنا اللہ صاحب ہمارے ساتھ پہنچے ہیں رانہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا اثر یہ جھگڑے کی بڑی خبریں سامنے آ رہی ہیں آپ تک بھی یہ اطلاعات پہنچ رہی ہیں کہ مختلف علاقوں میں پولنگ سٹیشنز پر معاملات خراب ہو رہے ہیں لیکن یہ بات ہو رہی ہے کہ یہاں مسلمی نون کی حکومت ہے انتظامیاں آپ کی جماعت کی پولیس آپ کی جماعت کی تو اس کے باوجود جو الزام ہے وہ وفاقی حکومت اور وفاقی حکومت کی پارٹی پر ہو رہا ہے تو کھر جو ہے یہ ہمارا ہے تو پھر میں تو یہ ہی کہہ سکتا ہوں کہ اندہ لیلہ ہے وہ اندہ لیلہ ہے راجیل سر ابھی یہی بات ہوئی ہے شاہ محمود قریشی صاحب آ کر بات کر گئے ہیں کہ پولیس ان کی ہے انتظامیاں ان کی ہے اور پھر ہم پر الزام ہو تو کیا کہا جا سکتا ہے اس لیے میں سوال سر آپ سے کہ وہ الزام تو آپ پر ہو رہا ہے کہ یہاں بدنظمی کی جو ذمہ داری ہے اور اس کو کنٹرول نہ کرنے کی وہ مسلمی نون کی حکومت پر ہیں دیکھیں یہ ضدداری تو کہہ رہا ہے الیکشن کمیشن کی ہے لیکن الیکشن کمیشن ان حالات میں کتنا کتا کنٹرول ہوتا ہے کتنا جو ہے وہ بوسر ہوتا ہے اس کا تو اندازات اس پاس سے کر لیں کہ الیکشن کمیشن ادازات کی شریف نے کہا کہ علی عمین گنڈا پر جو ہے وہ ذات کی کنٹرول سے ارادہ ہو جائے اور وہ داثر نہ ہو تو اب غنق کا اس دیری اعظم جو ہے اسے اپنے ہیلی کافر میں بٹا کے لے کے جاتا ہے اور وہاں پہ جا کے جو ہے وہ جلسے سے اس سے بھی کرواتا ہے پھر مجود نے مسلمی نون کی لیڈیشی پہ اخلاف جو ہے وہ تورے بازی کرواتا ہے اور اس کے بعد رہے ہیں پھر مجود کے لیڈیشن کمیشن ہے وہ اس کے بعد سپرائز تاریخ رہا دیتا ہے اب یہ گزر گئی تو بعد میں کپڑے کسی میں جو ہے وہ دلانے کیا کر رہے ہیں پچیس کو الیکشن ہو جائے گا اسٹائیس کا نوٹس دے دی ہے یہ ساری چیزیں جو ہے یہ آپ کے سامنے ہیں اور جس طرح سے کمپین کی ہے وہ آپ کے لیڈیازم نے وفا دیر آ لیں تو اس کو یہ تو نہیں کہا جاتا تھا کہ لیکن یہ آپ دیکھ لیں کہ ہم نے جو ہے وہ جس انداز سے پی احلین نے اپنی کمپین کی ہے ہم نے دلیگی کے شکوف کو مریم نواز شریف اور ہمارے باقی برکرس نے باقی کی مجیدی کی بنسی ہے کہ وہ چیتہ ٹلی کے تک تھا جب نیچل شروع ہوا دو تھرڈ مجورٹی سے ہم اپنے گفت بنائیں گے عمران خان دو تھرڈ مجورٹی سے گفت بنائے گا پر آپ یہ ڈیرہ ساتھ میں نے خود سنا کہ ہم حکومت بنائیں گے چاہے ایک ووٹ سے گفت یعنی اس حد تک تو ہم نے ان کو ریالائز کروا دی ہے باقی آج شام کو جو ووٹ ڈالا ہے اس کا ریزرٹ صحیح سامنے آیا تو انشاءاللہ سالہ ان کی ضعور نہیں بنی رانہ صاحب آپ نے کیمپین کی بات کی تو کیمپین تو آپ کی جماعت نے بھی چلائی تھی اور مریم نواز شریف صاحبہ کے اوپر یہی الزام لگایا جا رہا تھا کہ انہوں نے صرف اور صرف اگر بات کی تو عمران خان صاحب کے اوپر تنقید کی انہوں نے مودی کے بارے میں کوئی بات نہیں کی ایک لفظ نہیں بولا ان کے خلاف تو یہ والی جو آپ لوگوں کے لئے بات کی جا رہی ہے اس پر آپ کیا کہیں گے نہیں دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جتنی کی تقاریر کی ہیں تو اس میں انہوں نے میاں نواز شریف سے باہر نکلے نہیں ہے میاں نواز شریف سے تقریر کا شروع اور وہی پہ جو ہے وہ اپنا جو ہے اکتتام اور یہ ان کے بلدار جو ہے اب وہ جس طرح سے ڈسکس کرتے رہے ہیں پی ایم ایم کی تعدد کو اور خاص طور پر مریم نواز صاحب کی جو آزاد ہے اس کو حق کے تنقیق بناتے ہیں اس کے اوپر تو میرا خیال ہے کہ اس نے اس کو پرنم نہیں کیا ہوگا چیک معاملہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ الیکشن کمپین جو ہے اس میں کس پارٹی کے ڈیلسوں میں اور کس پارٹی کے مطلب لوگوں نے اپنے پور حمایت کا یہ سب سے زیادہ حمایت کا جو ہے وہ ادھار کیا ہے سرکرام دیکھیں تو یہ کوئی اتنا زیادہ مشکل سوال نہیں ہے کہ سب ہی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان مستمجنگ موم جو ہے لیکن سر گیلپ سروے یہ نہیں کہہ رہا گیلپ سروے نے تو فیورٹ کرا گیا ہے پی ٹی آئی کو لیکن گیلپ سروے جو ہے نا یہ فرماشی سروے ہے یہ اس لیے کروایا گیا ہے کہ کل کو جاملیس کے مطابق ریزرٹ مرتب کیا جائے گا تو پھر کہا جائے گا دیکھیں جی یہ ریزرٹ صحیح ہے کیونکہ اس پہ تو سروے نے سو پہلے بتا دیا تھا نہیں یہ ریزرٹ آیا اب مجھے بتائیں کہ الیکشن سے پہلے کلیکشن کا بین جو ہے اس میں جو چیز اسیس کرنے والی ہوتی وہ یہ جلسے ہی ہوتے ہیں کلیکشن کا بین ہی ہوتی ہے تو وہ یہ سروے والوں کو نظری نہیں آئے یا سروے والوں کو اس طرف جہاں وہ دیکھنے کا وقت نہیں کشا تو سر حرانہ صاحب اگر آپ کی اسی بات کو مدیر حضر رکھے تو پنجاب میں تو دوزار تیرہ میں عمران خان صاحب کے جلسے بہت ڈڑے جسے پنجابی میں کہتے ہیں وہ تھے لیکن نشستیں وہ نہیں جیسے گئے دوزار تیرہ میں وہاں تو بڑی بھاری اکثریت سے پاکستان مسلمین نون جیت گئی پورے پنجاب میں نہیں دیکھیں نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ بات میں نے پہلے بھی سکھی ہے لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ ان کا ایک جلسہ ڈاڈا تھا ایک وہ تھا منارہ پاکستان کا اس کی علاوہ مجھے بتائیں ان کی ڈڑے جلسے کراں پہ تھے اور جو مسلمین نون کا جلسہ تھا مجرام والا نے پیرس آباد میں مردان وہ آپ ان کی کوئی پورٹج نکال کے وضعی بتائیں اس کی کوئی مثال دیکھی ہے کہ مسلمین نون کے بھی دوزار تیرہ میں جلسے جو تھی کہا تو بڑے ڈڑے جلسے تھے صحیح تو چلیں صاحب یہ ڈڑے جلسوں میں کس کا ڈڑا ریزلٹ آتا ہے شام میں وہ دیکھتے ہیں بہت شکریہ رانا صلی اللہ صاحب پاکستان مجھے آپ کے صدر ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہمیں رانا احسان صاحب نے بھی جوائن کیا ہے پاکستان مسلمین نون کے رانما ہے رسلاباد سے بہت شکریہ رانا صاحب آپ کے وقت کا جمیل فاروقی صاحب مظفر آباد سے ہمیں ریپورٹ کر رہے ہیں جمیل فاروقی صاحب اس وقت مظفر آباد میں صورتحال آپ کے کیا پہنچی باگ کی بات کرتے ہیں یا کوٹلی اور کوٹلی کے اردگرد میں وہاں تو حالات بڑے کشیدہ سے رہے ہیں مظفر آباد میں صورتحال قدر بہتر ہے اور مظفر آباد کی جو نشستیں ہیں اس میں آپ کس جماعتوں کا پلڑا بھاری دیکھ رہے ہیں آپ کل سے وہاں پر موجود ہیں دیکھیں میں لے 29 مظفر آباد 3 کے اندر موجود ہوں مدصر اور جیسے جیسے دن چڑھ رہا ہے یقیناً اس وقت دوپہر ہے دوپہر میں سورج سوانیزے پر ہوتا ہے لیکن خوش قسمتی یہ ہے کہ آپ بادل آئے ہیں اور موسم تھوڑا بہتر ہوا ہے ہوا چلی ہے لیکن جو سیاسی پارہ ہے جو ٹمپریچر ہے سیاسی یہاں پر وہ کافی ہائی ہے جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اتنی شدید گرمی کے اندر بہت بڑی تعداد میں لوگ نہیں نکلیں گے میرے لیے یہ سرپرائزنگ ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ گاڑیوں میں رکشوں سے ٹیکسیوں کے اندر سے خواتین بڑی تعداد میں آ رہی ہیں اس پولنگ اسٹیشن کے اندر جہاں گنٹیسٹ بڑا سٹرانگ ہے بریسٹر افتخار گلانی ہے خواجہ فاروق احمد ہیں سجاد انور اباسی افتخار اباسی ان کے درمیان اور اس طرح آپ نے پوچھا کہ شہر اقتدار جو کہ آزاد کشمیر کا ہے مظفر آباد اس میں کس کا پلڑا بھاری آپ دیکھتے ہیں تو مجھے یہاں پر نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں زیادہ سٹرانگ کانٹیسٹ دکھائی دیتا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان دونوں پارٹیوں کی سیٹیں زیادہ ہوں گی ایس کمپیر ٹو ریسٹ آف دو اے جے کے لیکن اوور آل اگر ٹوٹل کی اگر آپ بات کریں تو آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ سیمپل مجورٹی نہ وفاق میں موجود جماعت کو گلگت بلدستان میں ملی تھی اور نہ ہی مجھے لگتا ہے کہ اوور آل اے جے کے کے الیکشن میں سیمپل مجورٹی وفاق میں موجود حکمنا جماعت یعنی پاکستان تحریک انصاف کو ملے گی یہ ایک ایک ایکسپیکٹیڈلی ہنگ پارلیمان ہوگی اے جے کے کی لیجسٹلیٹیو اسیمبلی کی اور اس میں یہ باقی جماعتوں اور آزاد امیدوانوں کو ساتھ ملا کر ایک مخلوط قسم کی حکومت بن سکتی ہے لیکن سرپرائزنگ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر بڑی تعداد میں پی ٹی آئی سیٹیں نہیں جیتی ہے اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو بھی کنزیکٹیولی بہتر نمبرز مل جاتے ہیں تو اپوزیشن بھی آزاد امیدوانوں کو ملا کر ایک تگڑا اتحاد کھڑا کر سکتی ہے اور شاید پاکستان کی تاریخ میں پہلی تفعہ ہوگا کہ اپوزیشن گورنمنٹ فارم کر سکتی ہے اور وفاق میں موجود جو حکمرہ جماعت ہے وہ اپوزیشن میں بیٹھے اے جے کے میں لیکن یہ اس کے چانسز بڑے فریکشنل ہیں کم ہیں یہاں پر موجود جن جن لوگوں سے میری بات ہوئی ہے چاہے وہ کنٹیسٹنٹ ہیں ورکر ہیں عام آدمی ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حکمرہ جماعت جو وفاق میں ہیں یعنی پاکستان تحریک انصاف وہی گورنمنٹ بنا پائے گی اور ان کی گورنمنٹ کے جو تگڑے امیدوار ہیں سردار تنبیر علیہ آس خان وہی بزیر عظمہ کا تاج سنبھالیں گے